میں نے نشکر خان سے پوچھا اگر لڑائی ہوئی تو سردار بشرگل پیخ ہمارا ساتھ دے گا وہ بولا کہ یہ بہت مشکل ہے اور ہم خود بھی نہیں چاہتا گنیات لوگوں کو لڑائی مکسیٹے پوری پاؤں دا بستی میں صرف پندہ بیس رائیفل ہیں ان پندہ بیس رائیفل کے لیے سب عورتوں بچوں کو توپ کا موں پر باننا کوئی اچھا بات نہیں بستی میں کسی کو معلوم نہیں کہ ہم نے یہاں کیسے پناہ لیا ہے صرف سردار بشرگل کو معلوم ہے کہ اس نے ہم کو پناہ دیا ہے ہمارے درمنت ہے کہ اگر اس جان کے سامنے ہمارا راز کل گیا تو بشرگل اس معاملے سے بلکل الگ ہو جائے گا یہ کہہ کر اپنا جان چھوڑا لے گا کہ ہم زبردستی اس بستی میں گس بیٹا ہے لشکر خان مجھ سے کافی دیر تک بات چیت کرتا رہا اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مخالفین کو نیچہ دکھانے کے سلسلے میں کافی پر امید ہے اس کا خیال تھا کہ آئندہ تین چار روز میں اس جان کے قیر ساتھی اپنا کیمپ چھوڑ کر اس کے پاس آ جائیں گے اس کے بعد اس جان سے مقابلہ کرنا یا معاملات تیہ کرنا زیادہ مشکل نہیں رہے گا اس جان گروپ سے لشکر خان گروپ کو جو شکایات تھی ان میں سب سے اہم شکایت گروہ میں شنکر کی موجود کی اور اس کا بڑھتا ہوا عمل دخل تھا لشکر خان اور اس کے ساتھی اب ایک دن کے لیے بھی شنکر کو گروہ میں برداشت نہیں کر سکتے تھے دوسرا بڑا مسئلہ ان دو افراد کا تھا جن کا تعلق ایک کبرتیو سیاسی پارٹی سے تھا اور جنہوں نے ایک جلسہ یام میں فائرنگ کے بعد اس اجان کے پاس پنا لی تھی اس طرح سے یہ معاملہ بھی شنکر کے معاملے سے اندہ تھی تھا پنا لینے والے افراد کو ہر طرح شنکر کی حمایت حاصل تھی لشکر خان اور اس کے اہم نوا چاہتے تھے کہ ان دونوں افراد کو فلفور ڈیرے سے نکال باہر کیا جائے اس کے بعد چار افراد کو زندہ جلا دینے کا معاملہ تھا مجرموں کو اس بہمانہ واردات کی قرار واقعی سزا دینا اس اجان کا فرض تھا جس نے پورا نہیں کیا تھا اس طرح اور بھی کئی چھوٹے موٹے معاملات تھے جو ان دونوں گروپوں میں روزے افزوں کشیدگی کا سبب بن رہے تھے میں لشکر خان سے کہا خان مجھے اس وقت سب سے زیادہ فکر اس عورت اور بچے کی ہے جنہیں دیرے سے نکال کر لیا تھا وہ بکھائی ہی میں خیمہ لگائے ہوئے ہیں اگر دوبارہ اس اجان کے ہتے چڑ گئے تو بہت برا سلوک ہوگا ان سے اس کے علاوہ اس خیمے میں سب مشین گن بکھیں وہ غلطاتوں میں چلی گئی تو نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی لشکر خان نے کہا تم کسی بات کا فکر نہ کرو برادر بی بی اور بچے کوئی افاظت سے یا اللہ نہ اب امارا ذمہ داری کے ہم ابھی اپنے بندوں کو ادھر بھیجت آئے تم بس یہ دعا کرو جو ہمارے لوگوں کے پہنچنے تک محفوظ رہے میں نے کہا اگر ایسا ہے تو میں بھی ساتھ جانا چاہوں گا وہ بولا یہ خطرناک کام ہے برادر ایسے کام کا ام کو مت بولو امر آدمی پاؤنڈوں کے بیس میں جائے گا تم جائے گا تو پوراں پہچان لیا جائے گا کام کا کا مشکل کڑا ہو جائے گا جاؤ شاباش تمہارا ہم کرو چام تک وہ بی بی اور بچہ لوگ یہاں پہنچ جائے گا میں نے کہا ہو سکتا ان دونوں کو علاوہ رشید خان اور اس کے گھر والے بھی ساتھ آنا چاہیں خامخواہ اپنا دماغ مت تکاؤ برادر لشکر خان بولا ہم سب انتظام کر کے بیجے گا جو بھی آنا چاہے گا آ جائے گا جو نہیں آنا چاہے گا ہم اس کو مجبور نہیں کرے گا میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے ہو سکتا تمہارے بھیجے ہوئے آدمیوں کے ساتھ وہ لوگ آنے سے انکار کرتیں اگر میں ساتھ ہوں گا تو زیادہ پریشانی نہیں ہوگی لشکر خان بولا تم نے بات بلکل ٹیک کیا ہے لیکن اس مسئلہ کال بھی ہمارے پاس ہے وہ بی بی کا نام ہے اس کا نبیلا وہ پڑھا لکھا ہے نا اور تم بھی پڑھا لکھا ہے انگریزی جانتا ہے اور ہمارا کیال ہے تم بھی جانتا ہوگا اس کو انگریزی میں چٹی لکھو اپنے دستخط کے ساتھ اور ساری بات بتا دو ایسے سمجھا دو کہ تمہارا آنا کیوں مشکل ہے وہ انگریزی کا چٹی پر پورا اعتبار کر رکھا ہم کو یقین ہے وہ اتنا بے وقوف نہیں کہ جھوٹ سچ میں فرق نہ کر سکے لشکر خان کو قائل کرنا خاصا مشکل نظر آ رہا تھا میں کہتا کہ مجھے انگریزی نہیں آتی تو وہ اردو ہی میں چٹی لکھوا دے تھا میں نے خاموشی اختیار کر لی لشکر خان بولا ہمارے درمیان بہت سارا بات ہوا لیکن اصل بات نہ ہم نے پوچھا اور نہ تم نے بتایا ہم تو تمہیں بی بی اور بچہ کے پاس قیمے میں چوڑ کر آیا تھا تمہیں در بشرگل کے پاس کیسے پہنچ گیا جواب میں میں نے لشکر خان کو بتایا کہ کس طرح میں نائک عباس خان کو تلاش کرنے کھائی سے نکلا اور کیسے راستہ بھٹا کر پاؤندہ بستی کی طرف نکلایا میں نے زمن میں نجو اور پہلوان شہباز کا ذکر بھی کر دیا اور بتایا کہ اس سے پہلے میں دو تین دفعہ بستی میں آ چکا ہوں لشکر خان نے یہ ساری رودات دھیان سے سنی اور بیچ میں سے مجھ سے سوالات بھی پوچھتا رہا اسے یہ جان کر افسوس ہوا کہ نجو کی واپسی کی سلسلے میں سردار بشرگل نے مجھ سے کوئی رعایت نہیں کی اور اصل رقم ماسود خاصل کی ہے تاہم اس کے نزدیک یہ سب کچھ حسبے معمول تھا کیونکہ خانہ بدوش ایسے معاملوں میں بہت سخت واقع ہوئے تھے عباس خان کا ذکر کرتے ہوئے لشکر خان نے کہا زندگی اور موت خدا تعالی کے آت میں ہے تم اپنا جس ساتھی کو زندہ سمجھ رہا تھا وہ ابھی تمہارے سامنے دم توڑ گیا اور جس کو تم موت کے حوالے سمجھ رہا تھا وہ زندہ ہے ابھی جو لوگ اس اجان کو چوڑ کر ہمارے پاس آئے انہوں نے بتایا کہ عباس خان کے سر اور ایک ٹانگ پر چوٹ آیا ہے فیسے اس کا حالت خطر سے بائرے ڈیرے پر اس کا مرم پٹی کر کے اسے اس بھی برکت وغیرہ کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے یہ ایک اچھی خبر تھی پچھلے چھتیس گھنٹوں میں میں عباس خان کے لیے بہت فکر مند رہا تھا اس کی مصیبت مجھے رہ رہ کر نور محمد کے یاد دلاتی تھی اٹک جیل میں تڑپ تڑپ کر جان دینے والا نور محمد بھی تو عباس خان کی طرح ایک خوش آواز شخص تھا اس آواز کی موت کا صدمہ ابھی تک میرے ذہن میں تازہ تھا کہ یہ دوسری آواز بھی میری آنکوں کے سامنے خاموشیوں کے گہرے کوئے میں اتر گئی تھی مجھے خرچہ تھا کہ یہ آواز بھی دم توڑ گئی ہے لیکن اب لشکر خان کی زبانی پتہ چل رہا تھا کہ نہیں ابھی نغمہ زندہ ہے لشکر خان اور میں پتر سے اٹھ کھڑے ہوئے لشکر خان واپس سردار بشرگل کے جھوپڑے میں جانا چاہتا تھا جبکہ میں نجو سے دو باتیں کرنا چاہتا تھا میں لشکر خان سے کہا تم چلو میں ابھی اس لڑکی سے مل کر آتا ہوں لشکر خان اپنی بھاری بھرکم رائفل کندے پر ڈال کر سردار کے جھوپڑے کی طرف چل دیا انسپیکٹر باجوا کی لاش ابھی تک اسی جھوپڑے میں رکھی تھی آسار سے نظر آتا تھا کہ ابھی بستی میں کسی کو اس کی موت کی قبر نہیں دی گئی تھی جھوپڑے کا دروازہ بند تھا اور سردار بشرگل کے دو خاص آدمی پہرہ دینے والے انداز میں وہاں موجود تھے جھوپڑے میں رکھی ہوئی باجوا کی لاش کا تصور کر کے ایس پی برکت کا چیرہ میری آنکھوں میں گھوم گیا وہ ہر مہتیت کو بھوتنی دا کہتے تھے لیکن انسپیکٹر باجوا کے لیے یہ لقب استعمال نہیں کرتے تھے سوپڑے دار مرجان نے ایک روز پوچھا تھا کہ وہ انسپیکٹر کے لیے لقب استعمال کیوں نہیں کرتے ایس پی برکت نے کہا تھا میں اسی اس لیے بھوتنی دانے ہی کہتا کہ یہ سچ مچ بھوتنی کا ہے کیا مطلب سوپڑے دار نے وضاحت چاہی تھی یہ میری ساس کا بیٹا ہے ایس پی برکت کا جواب تھا آج ایس پی کا وہ خوشباش برادر نسبتی انسانوں سے اور دنیا سے ہر نسبت توڑ کر راہے ادم ہو گیا تھا مطلبے میں قدموں سے نجو کی طرف روانہ ہو گیا جھوپڑے میں نجو نے گڑ کے چاول پکا رکھے تھے چاولوں کی خوشبو جھوپڑے میں اور جھوپڑے سے باہر پھیلی ہوئی تھی یوں لگتا تھا کہ اسی بڑے دیجکے میں یہ ڈش تیار کی گئی ہے میں نے چھوپڑے کا درمیانی پردہ اٹھا کر دیکھا تو یہ اندازہ درست نکلا نجو ایک دیجکے کے قریب بیٹھی تھی آج اس نے نیا لباس پہنت اور بال بیسلیکے سے باندھ رکھے تھے رات والی سوگواری اب اس کے چہرے پر نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی نجو بند سمر کر معقول شکل و صورت کی دکھائی دینے لگی تھی اس معقول صورت میں اس کی جسمانی دلکشی جمع کر دی جاتی تو سینکڑوں ہزاروں عورتوں میں ایک تھی میں نے پوچھا یہ اتنے دھیر سارے چاول کیوں پکائے ہیں وہ ذرا شرما کر بولی سہب جی میں نے منت مانی تھی کیسی منت یہی کہ آپ یہ شہباز میں کوئی دو روز میں واپس آ گیا نا تو میٹھے چاول بانٹوں کی اللہ نے میری سن لیک ہے اب مجھے بھی منت پوری کرنی چاہیے میں نے کہا شہباز والی بات تو میری سمجھ میں آتی کہ لیکن میری آنے سے اتنی خوشی کیوں میں تو تمہارے لیے کوئی اچھی خبر بھی نہیں لیا آپ آ گئے ہیں نا یہی بڑی بات ہے اب اللہ سونا کرم کرے گا تو اچھی خبر بھی آ جائے گی اس کی آنکھوں میں ایک دم آس کے دیئے جل اٹھے وہی دیئے جو وہ پچھلے ایک ہفتے سے جب روز جلائے بیٹھی تھی اندیوں کی روشنی میں وہ ایک تاریخ راستے پر اپنے گھر والے کی راہ دیکھ رہی تھی اس شخص کی راہ جو اس کے ہونے والے بچے کا باپ تھا جو اس کی زندگی میں شہر بن کر آیا تھا اور لٹھیرہ بن کر دفع ہو گیا تھا نجوک اس کی دغ آبازی کا کچھ پتہ نہیں تھا وہ اسے سر کا تاج سمجھ رہی تھی اور رات دن اس کے لئے دعا گو تھی گرمہ گرم چاولوں کی ایک تھالی بھر کر اس نے میرے سامنے رکھ دی چاولوں کو دیسی گھی میں چمکایا گیا تھا ان میں کشمش بادام اور سون وغیرہ ڈالی گئی تھی شکل و صورت گواہ تھی کہ بڑے مزے دار چاول ہیں مگر چکے بغیر ہی وہ مجھے کڑوے لکے ان میں ایک سیدھی سادھی عورت کی ناکام تمناوں کا لہو شامل تھا اس کے علاوہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں انسپیکٹر باجوا کی لاش دے کر آیا تھا اس کی موت کا غم ایک ساتھ دھند کی طرح مرسینے میں پھیلا ہوا تھا ایسے میں کچھ کھانے پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا میں نے پلیٹ ایک طرف ہٹا دی وہ گھبرا کر بولی سہیب جی کیا بات ہے کوئی بات نہیں بس دل نہیں چاہ رہا آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا آپ دو برکی چاول ہی کھا لیتے نہیں ابھی رکھو مٹھائر کر کھا لوں کا دل کچھ پریشان ہے کیوں کیا بات ہے سہیب جی تراصل میرا ایک ساتھ ہی مارا گیا ہے خائے ربا نجو نے سینے پر ہاتھ رکھا کب کی بات ہے یہ ابھی جب میں سردار کے جھوپڑے میں گیا ہوں تو پتہ چلا ہے کسی نے گولی ماری گئے اسے نجو کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اندو میں ڈوب گئیں کون تھا وہ کس نے ماری گولی میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ڈاکھوں کے ہاتھوں مقتول کے اغواہ کا ذکر کیا اور دیگر تفصیل بتائی تو نجو کا دھیان خود و خود شہباز کی طرف چلا جائے گا اور وہ جو پہلے ہی پریشان ہے مزید پریشان ہو جائے گی منیگول مول بات کی اور اسے بتایا کہ مقتول شکار پارٹی میں ہمارے ساتھ آیا تھا بعد میں کہیں کھو گیا شایش بارڈر کی طرف نکل گیا تھا وہاں اسے کسی نے گولی مار تھی نجو کی آنکھوں میں آنسوں چمکنے لگے وہ چاولوں کی تھالے اٹھا کر خاموشی سے اندر لے گئی میں نے انہی پردے کی ادھر سے اسے آواز دی نجو بات سنو جی صاحب جی وہ گم سمسی میرے سامنے آن کھڑی ہوئی دیکھو اگر چاول پکا لیے ہیں تو بچوں وغیرہ کو کھلاتو انہیں ضائع مت کرنا وہ بولی یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب جی سردار کے جھوپڑے میں آپ کے دوست کی میت پڑی ہے اور میں یہاں چاول بانٹی پھروں تو کیا کرو گی ان کا پھینک آؤں گی ڈنگروں کی کھرلی میں دیکھو تم نے یہ کام سواب کے لیے کیا تھا اور سواب چیز کو ضائع کرنے میں نہیں اسے ضرورت مند تک پہنچانے میں ہے اگر بانٹنا نہیں چاہتی ہوں تو خاموشی سے بچوں کو یہاں جھوپڑے میں بلا کر کھلاتو میں سردار کے جھوپڑے میں جا رہا ہوں وہاں کفن دفن کا انتظام کرنا ہے شام کو واپس آؤں گا جو سر جھکا کر ناک سے سونسوں کی آوازیں نکالتی ہوئے واپس چلی گئی نوٹ کر سردار کے جھوپڑے کی طرف چل دیا اس دور دراز مقام سے انسپیکٹر کے لاش واپس شہر تک اور اس کے گھر تک پہنچانا بہت مشکل کام تھا خاص طور پر اس صورت میں کہ بستی سے باہر نکلتے ہی اس آجان کے ساتھیوں سے مڑ بھیڑ کا امکان تھا لہذا آمانت کے طور پر اسے وہیں بستی کے قریب میمانی کے پیڑوں تلے دفنا دیا گیا اپنے عزیزوں اکارت سے بہت دور اس انجان علاقے میں آجنبی لوگوں کے کندوں پر انسپیکٹر باجبہ کا سفر آخرت رکت امیز تھا سپیر کو اسے سپردے خاک کر کے ہم واپس آ گئے شام کے بعد تک میں سردار بشرگل کے جھوپڑے میں موجود رہا لچکر خان اور زخمی جببار بھی وہاں تھے مختلف موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں لیکن اہم موضوع ایک ہی تھا اور وہ یہ تھا کہ عیسیٰ جان اور اس کے گروہ کا مقابلہ کیسے کرنا ہے شام کے فوراں بعد لچکر خان کو ایک اور خوشکبری ملی عیسیٰ کے ساتھیوں میں دس افراد پر مجتمل ایک اور ٹولی پاؤندہ بستی پہنچ گئی تھی ان افراد کو عیسیٰ جان سے توڑ کر پاؤندہ بستی لانے والا لچکر خان کا ہوشار ساتھی جھما خان تھا اس کی وفاداری غیر متزلزل تھی صرف ایک دن پہلے اس لچکر خان کے حکم پر کوروں سے ادھڑا گیا تھا بجائے اس کی کہ وہ دل میں کوئی رنجش رکھتا یا ویسے ہی لچکر خان کو چھوڑ جاتا وہ پوری سرگرمی سے اس کا ساتھ دے رہا تھا اور تکلیف کے باوجود بڑھ چڑھ کر اس سرد جنگ میں اپنا کردار ادا کر رہا تھا لچکر خان کے اسرار پر مجھے بھی اپنا لباس تبدیل کرنا پڑا ایک لمبے چھوڑے پاؤندے کی گھیردار شلوار فراق نمہ کرتا اور صدری پہن کر میں خود کو بہت بدلہ ہوا محسوس کر رہا تھا سردار کے آرام دے جھوپڑے میں رات گئے تک گڑڑیاں سلکتی رہیں اور کہوی کی پیالیاں چکراتی رہیں آخر یہ محفل برخواست ہوئی اور میں لیٹنے کے لیے اپنے ٹھکانے پر آ گیا ایک خیمہ نجوں کے جھوپڑے سے قریب ہی تھا میری علاوہ لشکر خان کے دو ساتھی بھی اس خیمے میں مقیم تھے لشکر خان کے ساتھیوں کی تعداد اب پچاس سے اوپر ہو چکی تھی ان پچاس افراد کے لیے ایک بنیا خیمہ یا جھوپڑا کھڑا نہیں کیا گیا تھا بس وہ اسی طرح ایک ایک دو دھوکر کے بستی میں پھیل گئے تھے ان کے گھوڑوں کو بھی بستی کے گھوڑوں میں خلط ملت کر دیا گیا تھا اور اب ان کی الگ سے پہچان بہت مشکل تھی حسب رواج اس اونی خیمے میں ایک چٹائی موجود تھی خیمے کے درمیان ایک انگیٹھی سلگ رہی تھی اور انگیٹھی کے ارد گرد بھیڑ کی کھال کے تین بستر بیچے تھے میری خیمے کے ساتھی میری آنے سے پہلے ہی نین کے آغوش میں جا چکے تھے منین پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی اور اپنے فرشی بستر پردر دراز ہو گیا بعض اوقات ایک بلکل معمولی سی بات انسان کے ذہن میں ایک ایسی کھڑکی وا کرتی ہے جس کی دوسری ترویادوں کا ایک جہان آباد ہوتا ہے کھڑکی کھلتے ہی ایک اہد ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور یکے بعد دیگرے بیچانے والے شب روز گھڑیاں پل اور لمحے کتار اندر کتار ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگتے ہیں بلکل جیسے وہ اب بھی زندہ ہوں اپنے تمام ترجزویات اور اپنے مکمل رنگ و روپ کے ساتھ نا جانے ذہن کا وہ کون سنہا خانہ ہے جہاں وقت محفوظ ہوتا ہے اور مختلف یادوں کی کھڑکیوں میں بیڑی ترتیب سے آراستہ ہو جاتا ہے ایسی ترتیب کے ساتھ کے زبانیں گزرنے کے بعد بھی ہزار اللہ کو یادوں میں سے اکثر یادیں ٹھونڈنے پر فورد مل جاتی ہیں بستر پر دراز ہوتے میرے ذہن میں جو کھڑکی کھلی تھی اس میں میرے زندگی کی اہم ترین یادیں محفوظ تھی اس کھڑکی کے کھلنے کے وجہ کوئی بہت اہم واقعہ یا منظر نہیں تھا ایک معمولی سی بات تھی نجوں نے آج میٹھے چاول پکا کر بچوں کو کلائے تھے اس نے منت مان رکھی تھی ایک ایسی ہی منت برسوں پہلے بھی ایک عورت نے مانی تھی اس منت کی نسبت سے مجھے بہت کچھ یاد آ رہا تھا کئی خیال رہ رہے کر ذہن پر یلغار کر رہے تھے سارا دن تو مصروف رہا تھا لیکن اب بستر پر لیٹتے ہی ایک دبستان نگاہوں کے سامنے کھل گیا تھا لگا جیسے کسی طوفانی جھکر نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے کر زمین سے اٹھایا ہے اور وقت کی سرنگ سے گزار کر کئی برس پیچھے ایک مکان کی چھت پر پھینک دیا ہے میں اس چھت پر کھڑا منڈیر کے رکھنوں میں سے ایک کمرے میں چھاک رہا ہوں اس کمرے میں ایک لڑکی آئینے کے سامنے کڑی بال سوار رہی ہے میں اسے دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا چلا جا رہا ہوں میری آنکھ جھپک رہی ہے نہ میری سانس چل رہی ہے بس دل دھڑک رہا ہے اور اس کی ہر دھڑکن سے کسی کی صدا آ رہی ہے یہ کس مکان کی چھت ہے یہ کون لڑکی ہے میں اس چھت کو اور اس لڑکی کو کیسے بھول سکتا ہوں بھولی نہیں سکتا کوئی پودا اپنی زمین کو کوئی شودا اپنی شمہ کو اور کوئی برگ اپنی شاہ کو بھول سکتا ہے اور بھول کر زندہ رہ سکتا ہے یہ میرے گھر کی چھت ہے جہاں میں اپنے والدین اور اپنے بہن کے ساتھ رہتا ہوں دور ایک دوسرے مکان کے کمرے میں آئینے کے سامنے بال سوارنے والی لڑکی میری زندگی ہے میری پہلی اور آخری خواہش میری پہلی اور آخری محبت غزالہ ایک دم ہی میں سب کچھ بھول گیا زوی مشت کا یہ ویرانہ یہ پاؤنہ بستی یہ سردی کی لہروں پر ڈوبتا ابرتا خیمہ نجو فریال عیساجان شنکر لچکر خان کچھ بھی مجھے یاد نہیں رہا میرے ذہن برسوں کے فاصل لمحوں میں پاتھتا ہوا سہیوال کے اس مضافاتی قصبے میں پہنچ گیا جہاں میں نے آنکھ کھولی تھی اور پروان چڑھا تھا جہاں میری زبان سے پہلا لفظ ادا ہوا تھا میرے پاؤں نے پہلا قدم اٹھایا تھا میری کلم نے پہلا لفظ لکھا تھا اور پھر میرے دل نے پہلی محبت کی تھی پہلی محبت جس میں کوئی ندیوں کی شریدہ سری سمندروں کی گہرائی اور اکھار دینے والے طوفان کی شدت تھی ایسے طوفان حبس میں جنم لیا کرتے ہیں اور ہمارا قصبہ حبس اور گھٹن میں اپنے مثال آپ تھا اس قصبے اور اردگرد کے چند دیہات پر ایک خدای فوجدار کی طرف سے ایک ایسا قانون نافذ کر دیا گیا تھا جس کا مصرف اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ جیدار متوالے اسے توڑتے ہیں ہر سزا کے خوف سے بے نیاز ہو کر اس کی دھجیاں بکھیرے اور بکھیرتے رہیں جل کوٹ نام تھا ہمارے قصبے کا قصبے کے چودری بڑے اثر و رسوخ کے مالک تھے اردگرد کے ساتھ آٹھ دھیات ان کی ملکیت تھے بڑے چودری کا نام نادر علی تھا لیکن خاص و عام اسے وڈہ میاں کہتے تھے میں نے بچپن میں وڈہ میاں کو دیکھا تھا تو وہ کلین شیف تھا لیکن پھر اس نے چھوٹی سی دہاڑی رکھ لی تھی اس دہاڑی میں سیاہی اور سفیدی ایسے ہی ملی ہوئی تھی جیسے وڈے میاں کے کردار میں وہ نمازی تھا خیر خیرات کرتا تھا علاقے میں اصلاحی کمیٹیاں قائم کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ زخیرہ اندوز بھی تھا دھوکے باز تھا سخت مزاج تھا اور اکثر لوگ کہتے تھے کہ قاتل بھی ہے وڈے میاں نے اپنی زمینوں کو ایک چھوٹی سی جاگیر کی شکل دے رکھی تھی اور اس جاگیر میں وہ مطلق الانان حکمران تھا اس کے زبان سے نکلی ہوئی ہر بات حتمی اور ہر فیصلہ قانون ہوتا تھا یہ بات مشہور تھی کہ وڈے میاں کے باپ چوہدری سوراب نے اپنی بیٹی کو ایک کم درجہ زمیندار سے پیار کرنے کی سزائیے دی تھی کہ بیٹی کو اس کے محبوب اور اس محبوب کے اہل خانہ سمیت گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا بعد میں ان پندرہ لاشوں پر مٹی کا تیل چھڑ کر آگ لگا دی گئی تھی اور راک دریاب برد کر دی گئی تھی اس عظیم ثانی کی دہشت نے ایک نسل ہی کو متاثر نہیں کیا تھا اس کے بعد آنے والی نسل میں بھی یہ دہشت سرائیت کر گئی تھی اور گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اس کی شدت بڑھتی اور پھیلتی چلی گئی تھی وڈہ میاں نہ صرف اپنے باپ کے نقشے قدم پر چلا تھا بلکہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے گیا تھا اس نے چودرات سنبھالتے ہی اپنے دھیات میں ڈنکی کی چوڑ پر اعلان کرایا تھا کہ ان دھیات میں ہر شخص کو اور خاص طور پر نوجوانوں کو اوپابند زندگی گزارنی ہوگی یہاں کا کوئی نوجوان سینما دیکھنے شہر نہیں جائے گا اور نہ شہر کے کسی کھیل تماشے میں حصہ لے گا کوئی لڑکا بال نہیں بڑھائے گا کڑھائی دار کرتا نہیں پہنے گا سریام گانا نہیں گائے گا اور کوئی ساز بجانا نہیں سیکھے گا دھیات کی حدود میں ریڈیو اخبار وغیرہ حرام ہوں گے اس حرام کو حلال کرنے والے ہر شخص کو سزا دی جائے گی اگر کسی لڑکی لڑکے میں میل ثابت ہو گیا تو دونوں سخترین سزا کے مستحق ہوں گے اور اگر ان کے والدین ذمہ دار پائے گئے تو وہ بھی گھسیٹے جائیں گے جن دنوں یہ حکم نامہ جاری ہوا میں سات آٹھ سال کا تھا معاملات کی کچھ زیادہ خبر نہیں تھی لیکن ایک طرح کی دہشت میں نے اس وقت بھی اپنے قصبے میں سنسناتی محسوس کی تھی اس دہشت کی اصل وجہ میری سمجھ میں اس وقت آئی تھی جب ہمارے قصبے میں یکے بعد دی گرے دو نوجوانوں کو جرم محبت یا شبہ محبت میں زلط امیز سزا دی گئی تھی وہ مناظر میرے پردہ زہن پر کسی دھنڈلی زرد فلم کی طرح متحر رکھیں ان لڑکوں کے سر موچیں بھویں سب کچھ مون دیا گیا تھا اور پھر ان کے چہرے کالے کر کے ان گدے پر الٹا بٹھایا گیا تھا اور گلے میں جوتیوں کے ہاتھ ڈال کر پیچھے لڑکے لگا دیا گئے تھے یہ عبرتناک جلوس پورے قصبے سے گزرا تھا اور ہر آنکھ نے محبت کو تماشا بنتے دیکھا تھا یہ دو واقعات آخری نہیں تھے اس کے بعد بھی اکثر ڈنکے پر چوٹ پڑتی رہتی تھی اور بدنصیب نوجوانوں پر فرد جرم آئیت کر کے ان سے انسانیت سوز سلوک کیا جاتا رہا تھا یہ بات مسلمہ ہے کہ طاقت کسی مسئلے کا حل نہیں اور محبت میں تو یہ خاصیت پائی جاتی ہے کسی جتنا دباؤ اتنا ہی ابرتی ہے بڑے میاں کے علاقے میں بھی یہی کچھ ہوا تمام تر خوف اور دہشت کے باوجود محبت کرنے والے محبت کرتے رہے آنکھیں ملتی رہیں اور دل تھڑکتے رہے ہاں یہ ضرور ہوا کہ سب کچھ نہایت احتیاط اور رازداری سے ہونے لگا بڑا میاں بڑے فخر سے اعلان کیا کرتا تھا کہ یہ غیرت مندوں کا علاقہ ہے یہاں نوجوان لڑکیاں غیر لڑکوں سے جپیاں نہیں ڈالتی اور کھیتوں میں رنگ رلیاں نہیں منائی جاتی لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی اندھیات میں بھی وہ سب کچھ ہوتا تھا جو عزل سے زندگی کا حصہ رہا ہے اور کبھی کبار وڑے میاں کو اس کا ثبوت بھی مل جاتا تھا ایسے میں وڑے میاں کا کہر پوری خولناکی سے اپنے ماتوب پر ٹوٹتا اور دیکھنے والوں کو دہل آ جاتا چند ماہ نسبتا خاموشی سے گزرتے اہلے دل سہمے سہمے رہتے بڑے بہوڑے تواتر سے اپنے بچوں کو سمجھاتے رہتے لیکن پھر غیر محسوس طور پر ساپ کا معمولات لوٹاتے اور فطرت خاموشی سے اپنے راستے بنانے لگتی میں بھی اسی حبث زدہ فضاء میں پل کر لڑکپن کی حدود تک پہنچا تھا پندرہ سولہ سال کی عمر رہی ہو کے میری میڈل کا امتحان میں نے امتیازی نمبروں سے پاس کیا تھا اور اب میٹرک کی تیارگیں کر رہا تھا میرے والد کا نام وکار احمد تھا وہ محکمہ انہار میں ایس ڈیو تھے صرف تنخواہ پر گزارہ کرتے تھے اور شب و روز سفید پوشی برقرار رکھنے کی فکر میں رہتے تھے سفید پوشی برقرار رکھنے کی فکر کوئی معمولی فکر نہیں ہوتی اس فکر نے انہیں چالیس سال کی عمر میں دل کام مریض بنا دیا تھا ایک دفعہ وہ شدید بیمار ہوئے تو ڈاکٹری رپورٹوں سے پتا چلا کہ ان کے دل میں ایک قطرناک سو راکھیں ان دنوں ایسے مرد سے شفایعہ ہونے کی توقع نہ ہونے کے برابر تھی اگر ہوتی بھی تو ہمارے پاس اتنا سرمایہ کہاں تھا کہ مسیحائی کی نظر کیا جاتا بیرون ملک تو دور کی بات ہے اندرون ملک بھی مہنگا علاج کرانا ہمارے بس میں نہیں تھا والد صاحب کے دوستوں نے کوشش کی کہ سرکاری ملازم کی حیثیت سے انہیں باہر بھیجا جائے اور اس سلسلے میں ارباب اختیار کو درخواستیں بھی گزاریں ممکن ہے کچھ درخواستوں پر تھوڑی بہت کاروائی ہوئی ہو لیکن والد صاحب کی وفات تک یہ درخواستیں صرف درخواستیں ہی رہیں میرے جنت نشیب والدہ ایک بہت زیادہ اور شوہر پرست عورت تھی میں نے پندرہ سولہ سال کی عمر تک انہیں کبھی والد صاحب سے اونچی آواز میں بولتے نہیں سنا نہ دیکھا بڑی مرائم آواز میں وہ انہیں آپ کہے کر مخاطب کرتی تھی جواب میں والد صاحب انہیں آپ جناب حضور جیسے القابات سے نوازتے تھے اببہ سے امی کی محبت پہلے بھی کچھ کم نہیں تھی لیکن جب سے وہ بیمار ہوئے تھے وہ ان پر نچاور خوکہ رہ گئی تھی وہ چاہتی تھی کہ گھر سے باہر اور گھر کے اندر اپنے مجازی خدا کے لیے ایک ایسی جنت تعمیر کر دیں کہ جس میں کسی پریشانی اور بے آرامی کا سایہ تک نہ ہو میرے سے چجلیس نصار احمد بھی جلکو ٹھی میں رہتے تھے ان کا گھر ہماری ہی گلے میں دو تین مکان چھوڑ کر تھا